جب ذہن پہ رہا ہی ہے مشکل ہوگی ہمیشہ کی طرح ہم شاید ان ویڈیو اس کا دس فیصد حصہ بھی پروگرام سریعام میں نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ اس طرح جلاد کے بھیس میں اس جلاد نے ایک نہیں دو نہیں اپنی درجنوں طالبات کے ساتھ جو جنسی بتہذیبی کی وہ ٹیلیویشن پر دکھائے جانے کے قابل ہی نہیں اور نہ ہی اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے بس تھوڑے دیکھے کو کافی جانیے اور کم بھولے کو بہت مانیے تیرہ سال کی بچی کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے اس کی صداح کا کچھ ہی اندازہ پھر مجھے جی حنیف صاحب یہ بچی کس کلاس کی ہے فائیف کلاس کی ہے کیا کر رہے ہیں آپ انس کے ساتھ جنسی اعتصال صرف ان سرکاری پرائمری سکول کی معصوم طالبات کی ذہنی قیفیت اور عذیت کا اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے ہی روحانی باپ یعنی استاد کے ہاتھوں ٹٹولے مسلے اور نوچے جانے کے بعد سوچتی کیا ہوں گی یہ بچیاں ساری زندگی استاد کا کیا تصور اپنے ذہنوں میں لے کر زندہ رہتی ہوں گی اور سب سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ کہ اپنے سرکاری پرائمری سکول کی بچیوں کے ساتھ اس جنسی کھیل میں ملوث استاد کو باقی نام نہاد استادوں کی آشیر باد بھی حاصل تھی ابھی آپ ان بدبختوں کی آپس کی گفتہو کا کچھ قابل نشر حصہ سنیں گے تو کان شرم سے سرکھ ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے کہ کیسے یہ اپنی ہی دس دس سال کی طالبات بات کے جسموں پر تفسرے کر رہے تھے کیسے ایک استاد دوسرے بچیاں ہنیف اور فقیر نام کے ان استادوں کی درندگی کا نشانہ بنتی رہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ہر ظالم کے ظلم کو زوال ہے ہر فیرون کے لیے پروردگار کسی موسیٰ کو ضرور پیدا کرتا ہے بلکل ایسے ہی سکول ہی کے اندر موجود ایک بندہ خدا نے سکول کی طالبات کے ساتھ ہونے والی اس جنسی زیادتی کو بھانپ لیا بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال کرنے والے اساتذہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کی لوبی بھی مضبوط تھی سو اس بندہ خدا نے خود کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اپنے سکول کی ننہی طالبات پر ڈھائے جانے والے اس جنسی اور ذہنی ظلم کے خلاف کارروائی کے لیے تین سریعام سے رابطہ کیا چک نمبر 666 گاف بے کے پرائمری سکول کے اساتذہ اس تواتر سے سکول کی بچیوں سے جسمانی چھیڑ چھار کرتے تھے کہ ان کی خلاف ثبوت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ہم نے فل فور اپنے ایک مقامی نمائندے کو متحرک کیا سکول کا وہ بندہ خدا جس کا نام ہم سیغہ راز میں رکھ رہے ہیں ہمارا نمائندہ اس سے ملا اور دونوں نے مل کر سکول کے سٹور روم میں ایسی جگہ پر خفیہ کیمرے نصب کر دیئے جہاں سے استاد کے نام پر ان کالے دھبوں کے کالے کرتوٹ آسانی سے ریکارڈ کیے جا سکتے تھے تیرہ سال کی بچی کے ساتھ جواب کر رہے تھے اس کی سزا کا کچھ ہندہ جاتا ہے اور یہ کرتے ہیں آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کیا میں کبھی پکڑا بھی جا سکتا ہوں